یہ جی میں پیرزادہ ہدایت اللہ ہوں جنرل سیکریٹری جمعہ اینڈ کشمیر الیکٹرکل انجینئرنگ ریجویٹس ایسیشن جس کے ممبر جی سے پورے چیفینئرز تک ہے پاور ڈیولپنٹ ڈیپارٹمنٹ میں آج ہم نے یہ پریس کانفرنس اس لیے بلائی ہے تاکہ ہم آنریبل ایل جی اور باقی گورنر انتظامیہ تک اپنے جو ایشیوز ہیں پریسین ایشیوز وہ پہنچائے ہمارے ساتھ جو بہت بڑی ایشیوز ہے بہت بڑی پرابلن جو ہے کہ ہمارے جو انجینئرز ہیں ان کی پرموشنز ہوتی جا رہی ہے انچارج لیکن کبھی ریگلر پرموشنز نہیں ہو رہی ہے جیسے میں نے آپ کو ایکزامپل دی جی ایی بن رہے ہیں آج کل کے جو پریزنٹ چیف انجینئرز جو ہے بتیس سال پہلے انہوں نے ایز اسسسٹنٹ انجینئرز بہن کیا ہوا ہے دپارٹمنٹ لیکن آج کی ڈیٹ میں ایز ای لگے تھے دپارٹمنٹ آج کی ڈیٹ میں ایز ای تنکھا بھی لے رہے ہیں تو پھر سرکار نے دوہزار انیس میں ہماری فریاد سنی ایک دیجن لیا کہ ایز ای ون ٹائم ایگزمشن ان کے سرویسز کو ریگلر ریز کیا جائے ان کو ریگلر تنکھائی دیا جائے جس پوشٹ پہ وہ کام کر رہے ہیں لیکن چار سال بید گئے کوئی پریکٹیکل سٹیپ نہیں اٹھایا گیا اور کوئی ان سرویس انجینئر کو ریگلر نہیں کیا گیا دوسری ہماری ستم زریفی یہ ہے کہ سات سو پوشٹ ہمارے کوئی کیرئر پراغریشن نہیں ہو رہا ہے تو ایک ایگزیکیٹو انجینئر جو ہے وہ چار چار تین تین ڈیوجنز کا ایڈشنل چارج اس کے پاس ہے تو ایک ڈیوجن آج کی ریٹ میں مشکل چلانا ہے جس حساب سے ایسٹس انکریز ہو گئے تو ایسے حالات میں تیسری ایک ایمپارٹنٹ چیز کے ریکروٹمنٹ ہی بند کر دی گئی پانچ چھے سالوں سے تو آٹھ سو جیئیز کے بدلے کھالی چار سو جیئیز بات کر رہے ہیں تو آنریبل الڈی صاحب نے اپنے جو بھی گریڈز اناغریٹ کیے ڈیلینا میں کیا میر بازار میں کیا وہاں پہ انہوں نے ایک بات بلکل کلیر کر دی کہ پاور ایمپلائیز انجینئرز آر دا بیسٹ ان دا کنٹری لیکن جو ہمارے پاس لیمیٹڈ سٹاف ہے اس کی وجہ سے ہمارا مشکل ہو رہا ہے یہ کام کرنا ہم آنریبل الڈی صاحب کا توجہ اس چیز کی طرف مرکوز کرانا چاہتے ہیں کہ وہ دھیان دے ہماری پی ڈی ڈی کی طرح اور جو اس نے بات کہی تھی کہ ہمارے پی enforcement کے سپر آنے Новی